بسم اللہ الرحمن الرحیم امام بخاری میڈیا سینٹر کی جانب سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے فضیلت الشیخ حضرت مولانا کاری سمی اللہ شاہی صاحب کا خطبہ جماعت المبارک جس کا عنوان ہے اہل حدیث کی اہل بیت سے عقیدر با مقام جامعہ مسجد محمدی اہل حدیث مقام حیات سرگودہ ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده وحده لا شريک لا و اشہد ان محمدًا عبده و رسوله اما بعد فاین خیر الحدیث کتاب الله و خیر الہدی هدی محمدٍ صلی اللہ علیه وسلم و شر الامور مهدساتها و كل مهدسة بدعا و كل بدعة ظلالة و كل ظلالة في النار قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق طقاته و لا تموتن إلا وأنتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کسیرا و نساء و اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سديدا یسلق لكم اعمالكم و يغفر لكم ذنوبكم و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عزیما و قال اللہ تعالی فی مقام آخر انما یريد اللہ لیذهب عنكم الرجس اهل البيت و یطهركم تطهيرا و قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كل سبب و نسب ينقطی یوم القیامة الا سبب و نسبی اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم انك حمید مجید رب شرح لي صدری و يسر لي أمری و اهل العقدة من لسان يفقه قولی رب زدني علما رب زدني علما اللہم رب زدني علما حمد و سنا کے تمام کلمات اللہ خالقِ کائنات مالکِ عرض و سما کے لئے اور بے شمار برود و سلام سرورِ کونین جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ مقدس اور متحر پر حضرات عزیم وقار اہل الحدیث کے مطالق جہاں دیگر بہت سارے ابحام اور اشکالات پیدا کیے جاتے ہیں اور مختلف قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں کبھی استاخی کا فتوہ کبھی عیمہ کرام کی توہین کو اہل الحدیث کی طرف منصوب کرنا اور اس طرح کے دیگر پروپے گنڈے اسی طرح ایک الزام پورا سال عموما اور ان دنوں میں خصوصا ہمیں دیے جاتا ہے اور وہ الزام یہ ہے کہ اہل الحدیث پیغمبر کے اہل بیت سے پیار نہیں کرتے آپ کے اہل بیت کی محبت عقیدت احترام ان لوگوں کے دلوں میں موجود نہیں حق بات تو یہ ہے کہ دلوں کے بھید اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اور یقیناً اہل بیت سے ایسا پیار ہم نہیں کرتے جس کا اظہار ماتم کر کے کیا جائے یا جس کا اظہار تازیہ نکال کے کیا جائے یا جس کا اظہار گھوڑے کے نیچے سے گدر کے کیا جائے یا جس کا اظہار اپنے کپڑے پھاڑ کے کیا جائے یا جس کا اظہار ملک پاکستان کے امن و امان کو تباہ کر کے کیا جائے یا جس کا اظہار لوگوں کی دکانیں بند کروا کے کیا جائے یا جس کا اظہار یا جس کا اظہار بزاروں کو تالے لگوا کے کیا جائے واقعی اہل بیت سے ہم ایسا پیار نہیں کرتے بلکہ ہماری محبت اہل بیت سے اگر دیکھنی ہے تو ہمارے عقیدے کو دیکھئے ہمارے منحج کو دیکھئے ہماری نماز کو دیکھئے ہمارے روزے کو دیکھئے دیگر دین کے عرقان کو دیکھئے کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادات کے معاملے میں دیگر تمام دنیا سے ناتا توڑ کر اپنا ناتا پیغمبر پیغمبر کے اہل بیت اور پیغمبر کے صحابہ سے جوڑیں حضرات دیوہ کار یہ کیسے سوچ لیا جاتا ہے کہ کوئی شخص دعوی اسلام کا کرے کلمہ امام کائنات کا پڑھے اور پھر اسے پیغمبر کے گھرانے سے پیار نہ ہو کرپشن کے باوجود آپ کے علاقوں کی وزارت آپ کے ملک کے عہدے چند خاندانوں کے اردگرد گھونتے ہیں کیوں اس لیے کہ آپ کو ان کے بڑوں سے پیار ہے حضرات گرامی ہم امام کائنات علیہ السلام کے خاندان آپ کی آل آپ کی اولاد سے پیار کیوں نہ کریں کیونکہ ہمیں بھی ان کے بڑے سے پیار ہے اور یاد رکھئے پیغمبر کا خاندان تو دور کی بات ہے میرے پیغمبر کی اولاد اور آل یہ تو بڑی اونچی بات ہے میرے مصطفیٰ کی طرف نسبت جس جس کو ہوئی اس کا احترام ایک مسلمان پر لازم ہے اور اہل الحدیث بھی اس کا احترام کرتا ہے میرے پیغمبر کے خاندان کو نسبت مصطفیٰ سے پیغمبر کی آل کو نسبت مصطفیٰ سے پیغمبر کی اولاد کو نسبت مصطفیٰ سے پیغمبر کے صحابہ کو نسبت مصطفیٰ سے ہم احترام کیوں نہ کریں عقیدت کیوں نہ رکھیں میری بات کو ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا حضرات گرامی آل الحدیث تو پہاڑوں کی ان کنکریوں سے بھی محبت کرتا ہے جنہ نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے اب غور کیجئے آپ دیکھئے آپ کے اس خطے میں کتنے پہاڑ موجود ہیں پہاڑی سلسلے موجود ہیں جن میں سے سونا بھی نکلتا ہوگا وہ پہاڑ چاندی بھی اگلتے ہوں گے وہاں دیگر دھاتیں بھی موجود ہوں گی شاید کوئلے کے زخائر بھی ہوں آپ کو دیگر فوائد بھی ان سے حاصل ہوتے ہوں لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں قرآکرم کے پہاڑی سلسلے سے عقیدت ہے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ ہمیں کیٹو پہاڑ سے محبت ہے کبھی کسی پہاڑ سے آپ نے اظہار محبت نہیں کیا آپ نے کسی پہاڑ کو اپنے عقیدے اور عقیدت کا حصہ نہیں بنایا لیکن ایک پہاڑ ایسا ہے جو میرے عقیدے کا بھی حصہ ہے عقیدت کا بھی حصہ ہے اور اس پہاڑ کو جبل اہود کہتے ہیں بجا کیا ہے اہود میں سونا دفن ہے اہود سے چاندی نکلتی ہے اہود میں دھاتیں موجود ہیں اہود سے حضراتِ گرامی آپ کو مادنیات حاصل ہوتی ہیں یا بجا یہ ہے کہ اہود پہاڑ وہ پہاڑ ہے جس کے متعلق امام کائنات نے کہا تھا کائنات کے لوگو یہ اہود پہاڑ وہ پہاڑ ہے جو محمد مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے اور محمد مصطفیٰ اہود پہاڑ سے محبت کرتے ہیں حضراتِ گرامی جس پہاڑ کو نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے ہم تو اس سے بھی عقیدت رکھتے ہیں جس غار کو نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے اس غار کا بھی احترام کرتے ہیں جس بستی کو نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے اس بستی کو بھی اپنی عقیدت کا حصہ بناتے ہیں جن گلیوں کو نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے ان گلیوں کی خواب کو بھی اپنی آنکھوں کا سرمہ سمجھتے ہیں پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس خاندان کو نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے اسے پیار نہ کرے یہ کیسے ممکن ہے قور کیجئے میرے عقیدے کا انداز الگ ہے ہمارا منحج الگ ہے کوئی مقتبہ فکر یہ بات علل اعلان نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی کتابیں اسے جھٹنا دیں گی فقط اہل الحدیث ہیں جو اس بات کا برسرے ممبر اعلان کرتا ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے ہمارا یہ وطیرہ ہے ہم کہتے ہیں اس وقت تک کسی بندے کی نماز بھی قابل قبول نہیں جب تک کہ وہ آل رسول پہ درود نہ پڑے کیا خیال ہے اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے تو ذرا بیان کریں یہ عقیدہ اہل الحدیث کا عقیدہ ہے باقی لوگوں کے ہاں اگر درود نہ پڑا جائے نماز ہو جاتی ہے لیکن اہل الحدیث واحد جماعت ہے اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑی گئی نماز پھر بھی نہیں پیغمبر کی آل پہ درود نہیں نماز پھر بھی نہیں حضرات گرامی کیونکہ یہ آل وہ آل ہے یہ خاندان وہ خاندان ہے یہ گھرانا وہ گھرانا ہے جس کا تذکرہ خالق کے عرض و سما نے یوں کیا کہ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَانْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْرِ وَيُتَخِرَكُمْ تَطْحِيرًا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے پیغمبر کا خاندان اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے تمام پلیدیاں نجاستیں دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے یہ بھی گوھر کیجئے گا ہر گھرانے کو تلقین یہ کی جاتی ہے پلیدی سے دور رہو پیغمبر کا گھرانا وہ گھرانا ہے پلیدی کو کہا جا رہا ہے کہ محمد کے گھرانے سے دور رہو صلی اللہ علیہ وسلم حضراتِ زیوکار اس گھرانے کا مقام پوچھنا ہے تو آئیے پوچھئے فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلسلہ صحیحہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ روایت لے کے آئے ہیں اور زیا مقدسی مختارہ میں بھی یہ روایت لے کے آئے ہیں کہ سیدنا فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغامِ نکاح بیجا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف فرمایا کہ اے پیارِ علی میں عمر چاہتا ہوں کہ آپ اپنی لختِ جگر آپ اپنی بیٹی امو کلسوم بنتِ علی علی المرتضی کی بیٹی حسنین کریمین کی ہمشیرہ فاطمت الزہرہ کی لختِ جگر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی سیدہ امو کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مجھ عمر فاروق سے تیہ فرما دیجئے پیغام بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں جب یہ پیغام پہنچا علی المرتضی فرمانے لگے کہ اے عمر دو باتیں ہیں اول تو یہ کہ میں اپنی اس بیٹی کا نکاح اپنے بھتیجے عقیل کے بیٹے سے کرنا چاہتا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی میرا نکاح کا ارادہ بھی نہیں جب یہ پیغام واپس فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا تو پیارے فاروق فرمانے لگے کہ اے علی آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ نے آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ عقیل کے بیٹے سے تین نہ کیا اس کا اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا نقصان فاروق عاظم کا ہو جائے گا بھئی کیوں فرماتے ہیں اس لیے ماں ارید الباہ میرا آپ کی بیٹی سے نکاح کر کے کوئی گھر بسانے کا یا کوئی شادی سے انسان کے جو مقاصد ہوتے ہیں ان کو حاصل کرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے ایسی وجہ نہیں اس کے باوجود آپ کی لخت جگر سے میں فاروق عاظم نکاح کرنا چاہتا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ نکاح اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہوتو سے یہ بات نکلتی ہوئی عمر نے سنی تھی پیغمبر نے فرمایا تھا کہ قیامت والے دن تمام خاندانی رشتے تمام نصب و انصاب یہ کٹ جائیں گے ختم ہو جائیں گے حضرات گرامی قیامت والے دن کوئی بھائی کسی بھائی کو نفع نہیں دے سکے گا کوئی باپ اپنے بیٹے کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا خالق کے کائنات نے فرمایا یوم یفر المرء من اخی و امی ہی و عبی و صاحبت ہی و بنی لکل لمرئی منہم یوم اذن شان یغنی قیامت والے دن یہ جو میرے اور آپ کے گھریلو خاندانی تعلقات ہوتے ہیں یہ سب کے سب کٹ جائیں گے ختم ہو جائیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کا فائدہ عمل کا ہوگا قیامت والے دن ایک ہی نصب ہوگا ایک ہی خاندان ہوگا ایک ہی رشتے داری ہوگی جو قیامت والے دن بھی فائدہ مند ہوگی اور وہ رشتے داری محمد کی رشتے داری ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھرانا پیغمبر کا گھرانا ہوگا وہ خاندان پیغمبر کا خاندان ہوگا وہ رشتے داری پیغمبر کی رشتے داری ہوگی اس لیے پیارے علی آپ کا رشتہ پیغمبر سے موجود ہے خاندانی نصب پیغمبر سے موجود ہے عقیل کے بیتوں کا پیغمبر سے موجود ہے حسنین کریمائن کا پیغمبر سے موجود ہے فاطمت الزہرہ کا پیغمبر سے موجود ہے اسی طرح امو کلسم بنت علی کا بھی پیغمبر سے موجود ہے میں عمر کی بھی خواہش ہے کہ قیامت والے دن لوگ جب اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو مختلف حالات میں اٹھیں گے جب میں اٹھوں تو میں بھی محمد کے خاندان سے اٹھوں رضی اللہ تعالیٰ اس لیے میں یہ رشتہ یہ ناتا جوڑنا چاہتا ہوں حضرات گرامی غور کیجئے اب سمجھ یہ آیا کہ پیارے علی بھی چاہتے تھے کہ فاروق کا تعلق پیغمبر کے خاندان سے جڑ جائے تب ہی تو اپنی بیٹی امی کلسم سیدنا عمر فاروق کے نکاح میں دے دی ہے حضرات گرامی یہ عظمت ہے یہ مقام ہے پیغمبر کے خاندان کا پیغمبر کے اہل بیت کا امام کائنات علیہ السلام غدیر خم کے اوپر موجود ہے اور امام کائنات علیہ السلام وہاں پر ایک خطبہ اپنے خاندان کے متعلق میرے پیغمبر نے فرمایا یا ایوہ الناس اے کائنات کے لوگو ممکن ہے کہ میرے پاس رب کا بلاوہ آ جائے میں اپنے رب کے بلاوے کو قبول کر کے اپنی اللہ کے پاس چلا جاؤ اس لیے تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اپلوہما کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنا کتاب جس چیز کو اپنانے کا حکم دے اس کو اپنانا ہے جس کو چھوڑنے کا حکم دے اس کو چھوڑنا ہے اور دوسری چیز امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي میرا اہلِ بیت ہے میرا خاندان ہے میرے اہلِ بیت کا خیال کرنا میرے خاندان کا خیال کرنا پھر پیغمبر نے فرمایا اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي اَهْلِ بَيْتِي تین بار امامِ کائنات نے فرمایا اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي اَهْلِ بَيْتِي اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي اَهْلِ بَيْتِي کائنات کے لوگوں میں اپنے اہلِ بیعت کے بارہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میرے اہلِ بیعت کا خیال کرنا میرے اہلِ بیعت کا خیال کرنا میرے اہلِ بیعت کا خیال کرنا حضراتِ گرامی جس اہلِ بیعت کے متعلق وسیعت مصطفیٰ کر کے جائیں جس اہلِ بیعت کے متعلق نصیحت مصطفیٰ کر کے جائیں جس اہلِ بیعت کے متعلق تلقین پیغمبر کر کے جائیں پھر کوئی مسلمان اس کا اسلام اور ایمان کیسے مکمل ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ پیغمبر کے خاندان سے پیار نہ کرے پیغمبر کی رشتداری کا خیال نہ کرے پیغمبر کے اہلِ بیعت کا خیال نہ کرے آج افسوس کی بات یہ ہے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت کا نام استعمال کر کے پیغمبرِ کرین کے خاندان کا نام استعمال کر کے پیغمبر کے نواسوں کا نام لے کر گالی صدیق کو دی جاتی ہے کبھی برا بھلا فاروق کو کہا جاتا ہے کبھی جناب الزام تراشی عثمان ابن افان پہ کی جاتی ہے کہ وہ اہلِ بیعت کے نوزباللہ دشمن تھے پیار کرنے والے نہیں تھے لوگوں غور کیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت کا جس قدر احترام پیغمبر کے صحابہ کیا کرتے تھے کائنات کا کوئی مسلمان کر کے دکھا نہیں سکتا صحیح بخاری کی روایت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لائے فرمایا کہ اے پیارے صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا فضل آپ کا مقام آپ کی عظمت آپ کی شان ہم سب کو تسلیم ہے ہم مانتے ہیں سر آنکھوں پر لیکن پیارے صدیق آپ یہ بھی تو غور کیجئے میری پیغمبر کریم سے قرابت ہے رشتہ داری ہے لہذا میری خواہش یہ ہے کہ وہ جو باغِ فدق ہے آپ وہ ہمیں دے دیجئے آپ بطور وراست کے تقسیم کر دیجئے تو اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرمایا کہ پیارے علی والذی نفسی بیدی لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب علیہ من انعسی لقرابت فرمانے لگے کہ اپنی رشتہ داری کو جوڑنا اپنے تعلقات کو استوار کرنا اپنے خاندان سے معاملات کرنا اور ان کا خیال رکھنا اس سے مجھے کہیں پڑھ کر عزیز ہے کہ میں پیغمبر کے خاندان کا خیال کروں پیغمبر کی رشتہ داری کو جوڑوں پیغمبر کے رشتہ داروں کا خیال کروں اس لیے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ کی رشتہ داری کا بھی احترام ہے اور پیغمبر کے جتنے رشتہ دار ہیں سب کا احترام ہے میرے بھائیوں غور کیجئے صدیق فرمانے لگے رہی یہ بات کہ آپ کہتے ہیں امام کائنات علیہ السلام کا چھوڑا ہوا مال اس کو بطور وراست تقسیم کر دیا جائے تو صدیق ایسا نہیں کر سکتے کیوں اس لیے کہ امام کائنات کی حدیث ہے ہم جو انبیائی کرام کی جماعت ہیں ہمارا مال بطور وراست تقسیم نہیں ہوا کرتا ہمارا جو بھی مال ہوتا ہے اللہ کی راہ میں صدقہ ہوتا ہے میں پیغمبر کے اہلِ بیعت کا خیال بھی کروں گا ان کی کفالت بھی کروں گا دیکھ بھال بھی کروں گا رشتہ داری کو بھی جوڑوں گا لیکن پیغمبر کا مالِ مطروقہ بطور وراست تقسیم نہیں کر گا کیونکہ پیغمبرِ کریم منع فرما گئے تھے اور حضراتِ گرامی اگر انبیاء کا مال جائدات کے طور پر تقسیم ہونے لگے تو لوگ اولیاں اٹھائیں گے کہ شاید انبیاءِ کرام نے اپنے خاندان کو اپنی آل کو اپنی اولاد کو دولت مند کرنے کے لیے نبوت کا دعویٰ کر دیا اس لیے انبیاءِ کرام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ ہی یہ رکھا کہ کبھی کسی نبی کا مال بطور وراست تقسیم ہوا ہی میں اس لیے پیغمبر کا بھی نہیں ہوا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے جذبات فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی رشتہ داری سے بڑھ کر عزیز ہے پیغمبرِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دارے اور میرے بھائیو سیدنا صدیق نے اس حد تک بھی فرمایا لوگوں پیغمبرِ کریم کا خیال کرو نبی مکرم کا احترام کرو ان کے اہلِ بیعت کے بارہ میں کیا مطلب امامِ کائنات اپنے اہلِ بیعت کے متعلق جو وسیعتیں کر کے گئے ہیں ان کا احترام کیجئے حضراتِ گرامی یہ وہ فرامین ہے جو اہلِ بیعت کی عظمت میں شان میں امامِ کائنات علیہ السلام نے ادا فرمائے اور صحابہِ کرام کے جو جذبات تھے اب غور یہ کیجئے کہ یہ خاندان اور یہ گھر اتنا مقدس ہے کسی گھر سے دشمنی غور کیجئے گا کسی گھر سے دشمنی جنت سے محرومی کا سبب نہیں بنتی کسی گھر سے دشمنی دین سے دشمنی نہیں دین قرآن اسلام اور حدیث کی بات نہیں بات کسی گھر کی ہے کسی گھر سے دشمنی جہنم کا ذریعہ اور جنت سے محرومی کا ذریعہ نہیں ہے میرے پیغمبر کا گھر وہ گھر ہے امام کائلات کا اہل بیت وہ اہل بیت ہے کہ اگر پیغمبر کے اہل بیت سے دشمنی کی جائے گی انسان لانت کا بھی حقدار بن جاتا ہے اور جہنم کا بھی حقدار بن جاتا ہے غور کیجئے سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی روایت جام ترمدی میں وجود ہے سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستت لانت لانہم اللہ وکل نبی ینکان چھے لوگ ایسے ہیں کہ جن پر میں بھی لانت کرتا ہو جن پر اللہ کی بھی لانت ہو اور ان پر تمام انبیاء کرام وہ بھی لانت فرما کے گئے ہیں چھے لوگ وہ چھے کون کون سے آپ نے فرمایا ازائد فی کتاب اللہ پہلا وہ شخص جو اللہ کی کتاب میں اضافہ کرے قرآن میں اضافہ کرے پیغمبر کریم کے فرمان میں اضافہ کرے جو تعریف کرے زیادتی کرے چاہے وہ قولن کرے یا عملن کرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر میری بلانت اللہ کی بلانت اور تمام انبیاء کرام کی بلانت آپ نے فرمایا دوسرا شخص دوسرا والمکذب بقدر اللہ وہ شخص جو اللہ کی تقدیر کا انکاری ہے کیا مطلب اللہ کی تقدیر کا انکاری جو یہ عقیدہ نہ رکھتا ہو پریشانی ہو دینے والا اللہ ہے ہر چیز خوشی غم دکھ سکھ تکلیف پریشانی جو ہونا ہے اللہ کی تقدیر سے ہونا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے پہلے لکھ دیا ہے کہ یہ کچھ ہونا تھا حضرات گرامی جو یہ سمجھے کہ یہ دکھ یہ پریشانیاں یہ مسئیبتیں یہ کی تقدیر کا انکاری ہے اور یہ ایسا بدبخت ہے اس پر اللہ کی بلانت محمد الرسول اللہ کی بلانت اور تمام انبیاء کی بلانت علیہ صلی اللہ وآلہ نے فرمایا تیسرا وہ شخص ہے والمتسلط بالجبروت وہ بندہ جو غلبے کے ساتھ لوگوں پر مسلط ہو گیا جبر کے ساتھ کہر کے ساتھ لوگوں پر مسلط ہو گیا لوگوں کا حکمران بن بیٹھا زبردست کیوں تاکہ جو زلیل ہیں جو کمینے لوگ ہیں ان کو اپنے قریب کر کے عہدے دے اور جو عزت والے ہیں جو اللہ تعالی کے ہاں معزز ہیں اسے زلیل و خوار کر دے جو اس نظریہ کی خاطر محمد الرسول اللہ اور تمام انبیاء کرام کی لانت حضرات اگرامی چوتھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والمستحل لحرم اللہ وہ بدبخت اور ملغون جو اللہ تبارک وطالعہ کے حرم کی حرمت کو پامال کرے اللہ تبارک وطالعہ نے مکت المکرمہ کا جتنا علاقہ حرم قرار دیا ہے اور پھر امام کائنات نے مدینہ کا جتنا علاقہ حرم قرار دیا ہے اللہ تبارک وطالعہ کے اس حرام کردہ علاقے کی حرمت کو جو پامال کرے گا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص اللہ کے ہاں رسول اللہ کے ہاں اور تمام انبیاء کرام کے ہاں ملعون انسان ہے پانچوے نمبر پر پیارے پیغمبر نے فرمایا وَتَّارِقُ الْسُنَّتِ وہ شخص جو میری سنت کو چھوڑنے والا ہے جو میری سنت کا تارک ہے میری سنت سے مو مورنے والا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی لانتی انسان ہے اور چھٹے نمبر پر امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا وَالْمُسْتَحِلُ مِنْ اِتْرَاتِ وہ بدبخت جو میرے اہلِ بیعت پہ انگلیاں اٹھائے وہ بدبخت جو میرے اہلِ بیعت پہ الزام تراشی کرے وہ بدبخت جو میرے اہلِ بیعت کا احترام نہ کرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اللہ کی بلانت اللہ کے تمام انبیاء کی بلانت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کی بلانت حضرات اکرامی غور کیجئے کوئی خاندان ایسا نہیں ہے جس سے دشمنی جس کی گستاقی امام کائنات علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں جہاں میرے پیغمبر کے جگر گوشے حسن شامل جہاں پیغمبر کے جگر گوشے حسین شامل ہے جہاں پیغمبر کے داماد اگل مرتضی شامل ہے جہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیتی فاطمہ تزہرا شامل ہے جہاں پیغمبر کے خاندان میں آپ کی لخت جگر سجدہ زینب شامل ہے جہاں پیغمبر کے خاندان میں آپ کی بیتی سجدہ رقیہ شامل ہے جہاں پیغمبر کے خاندان میں آپ کی بیتی سجدہ امو کلسوم شامل ہے جہاں پیغمبر کے خاندان میں آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ تزہرہ شامل ہے لوگوں یاد رکھئے اسی طرح میرے پیغمبر کے خاندان میں پیغمبر کی زوجہ محترمہ آئیشہ بھی شامل ہے پیغمبر کی بیوی حفظہ بھی شامل ہے پیغمبر کی بیوی سودہ بھی شامل ہے پیغمبر کی بیوی ام سلمہ ام حبیبہ تمام ازواج متحرات یہ بھی میرے پیغمبر کے اہل بیعت کا حصہ ہے خاندان کا حصہ ہے جس طرح میرے پیغمبر کے بیٹوں کا احترام لازم ہے کیونکہ پیغمبر کا خاندان ہے پیغمبر کے دامات کا احترام لازم ہے پیغمبر کا خاندان ہے فاطمہ تزہرہ کا احترام لازم ہے پیغمبر کا خاندان ہے لوگوں اسی طرح عائشہ حفظہ سودا ام حبیبہ زینب ام سلمہ کا بھی احترام لازم ہے کیونکہ یہ بھی میرے محمد کا خاندان ہے پیغمبر کا اہلِ بیعت ہے آج پیغمبر کے اہلِ بیت کا نام تو لیا جاتا ہے لیکن مصطفیٰ کے اہلِ بیت کو تقسیم کیا جاتا ہے اگر پیغمبر کے اہلِ بیت کی گستاقی کا ہم کسی کو اختیار نہیں دے سکتے تو پیغمبر کے اہلِ بیت کو تقسیم کرنے کا بھی کسی کو اختیار نہیں دے سکتے اب غور کیجئے میں اختصار کے ساتھ عرض کرو کہ میرے پیغمبر کی بینیاں پیغمبر کہلے بیعت قرآن کریم سب سے پہلے جب قرآن کریم سورہ یوسف میں عزیز مصر کی بیوی کی بات کرتا ہے قرآن کیا کہتا ہے عزیز مصر کی بیوی اپنے شہر کو کہتی ہے ما جزاؤ من ارادہ بھی اہلی کا سوا کہ اس بندے کی کیا سزا ہونی چاہیے جو آپ کے اہل کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اہلِ اہل لفظ اہل بولا عزیز مصر کی بیوی نے مراد عزیز مصر کی بیوی حضرات ایسی وقار اسی طرح پیارے موسیٰ علیہ السلام مدین سے چلے مصر کی طرف روانہ ہوئے راستے میں جنگل آیا پیارے موسیٰ جنگل میں آگ تلاش کرنے کے لیے نکلے سردی ختم کرنے کے لیے روشنی حاصل کرنے کے لیے جب تلک کے ایک درخت کے اوپر پیارے موسیٰ کو آگ نظر آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ جتنے بھی افراد تھے سب کو کیا کہا قال علی اہل ہی امکسو اپنے اہل کو کہا پھیر جاؤ اب غور کیجئے پیارے موسیٰ جا رہے ہیں سفر میں موسیٰ کے ساتھ داماد نہیں ہے موسیٰ کے ساتھ بیٹی نہیں ہے موسیٰ کے ساتھ نواسے نہیں ہے پیارے موسیٰ کے ساتھ موسیٰ کی بیوی ہے رب نے کیا کہا کہ پیارے موسیٰ نے فرمایا اہل ہی اپنے اہل کو موسیٰ نے لفظ اہل بولا مراد بیوی لیا اگر لفظ اہل بول کر مراد عزیز مصر کی بیوی ہو سکتی ہے لفظ اہل بول کر مراد موسیٰ کی بیوی ہو سکتی ہے تو اہلِ بیت بول کر میرے محمد کی بیویاں مراد کیوں نہیں کوئی کہے گا غور کیجئے کہ ابھی تو احل بولا ہے نا اہل بیعت تو نہیں بولا احل بولا اہل بیعت گھر والے نہیں بولا جی جی بالکل بولا کیونکہ موسیٰ کا احل موجود ہے بیعت ابھی موجود نہیں ہے ابھی تو جنگل ہے بیعبان ہے بیعت ہے نہیں اس لئے اہل بیعت بولا نہیں جہاں بیعت موجود ہے وہاں اہل بیعت بھی آیا غور کیجئے رب زلجلال نے پیارے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا اللہ کے پیغمبر ابراہیم کے پاس رب زلجلال کے فرشتے پہنچے فرشتے آئے پیارے ابراہیم نے دیکھتے ہی کیا کیا انسانی صورت میں جب دیکھا تو گھر گئے بچڑے پہ چھری پھیری بچڑا بھونہ بھون کر حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کے سامنے لے آئے حضرت ابراہیم کے مہمان اب کھانا کھاری رہے حالانکہ بھنا ہوا گوشت ہے روست ہے پانی ہی ڈالا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَمَا لَبِسَ عَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنیز نہ ٹھہرے یہاں تک کہ بھنا ہوا بچڑا لے آئے اور حنیز اس گوشت کو کہتے ہیں جس میں پانی نہ لگاؤ کیونکہ گوشت میں پانی ڈالنا ثابت نہیں ہے قرآن مجید سے حضرات اگرامی پکا ہوا گوشت بھنا ہوا روست گوشت آ گیا حضرت ابراہیم نے رکھا فرشتے کھانی رہے پیار ابراہیم پریشان ہو گئے اللہ کے فرشتوں نے کہا کہ اے پیار ابراہیم آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہم اگرچہ انسانی صورت میں ہیں لیکن ہم اللہ کے فرشتے ہیں حضرات اگرامی پیار ابراہیم کی پریشانی ختم ہو گئی لیکن مولوی کی پریشانیہ شروع ہو گئی کیسے وہ ایسے کہ حضرت ابراہیم کو اگر علم غیب ہوتا پیار ابراہیم کو پتا ہوتا کہ یہ اوپر اوپر سے بشر ہے اندر اندر سے نور ہے وہ کبھی بچنا زیبا نہ کرتے ہیں حضرات اگرامی اللہ کے فرشتوں کو بھی علم غیب نہیں اگر انہیں علم غیب ہوتا وہ آتے ہی کہہ دیتے کہ اے ابراہیم آپ نے ہماری خاطر بچنا زیبا کرنا ہے ہمیں پتا ہے ہمیں علم غیب ہے ہم نے تو کھانا نہیں لہذا بچنا زائر نہ کرنا نہ ابراہیم کو علم غیب نہ اللہ کے فرشتوں کو علم غیب اور اگر پھر بھی علم غیب ہوتا جب اندر حضرت ابراہیم بچڑے پہ چھوڑی چلا رہے تھے جب زیبا کر رہے تھے چمڑا اتار رہے تھے بوٹیاں کر رہے تھے کلیجی نکال رہے تھے اس کو پکا رہے تھے تب ہی کہہ دیتے بھی آپ ہمارے لئے اتنا کچھ کر رہے ہیں ہم نے تو کھانا نہیں حضرات زیبقار اس سے یہ ثابت ہوا نہ اللہ کے پیغمبر کو علم غیب نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کو علم غیب علم غیب ہے تو ایک ہی ذات کو ہے لا یعلم الغیب الا اللہ اور حضرات زیبقار اگلی بات میں بھی غور کیجئے فرشتوں نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا کہ جو اوپر سے بشر ہو اندر سے نور ہو وہ نہیں کھاتا کیا فیال ہے فرشتے آئے اندر سے نور اوپر سے کیا تھے بشر لیکن کھایا نہیں ادھر دیکھئے کہتے ہیں پیغمبر آئے تھے بھئی وہ تو بشر تھے کہتے ہیں اوپر اوپر سے بشر تھے اندر اندر سے نور تھے لیکن اس کے باوجود صدی کا ایک کائنات فرماتی ہے پیغمبر کو دستی کا گوشت پسان تھا آپ علیہ السلام تو وہ سلام اپنے دندان مبارک سے گوشت کھایا کرتے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وطیرہ تھا جب عید الفطر کی طرف جاتے تھے عید الفطر پڑھنے کے لئے آپ کجوریں کھا کے جایا کرتے تھے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں اور پیغمبر اکٹھے کھانا کھا رہے ہیں میں نے دیکھا کہ امام کائنات قدو تلاش کر کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھا رہے ہیں امام کائنات علیہ السلام کو دیکھا کیا مطلب لوگوں جو قدو کھائے جو گوشت کھائے جس کو حلوہ پسند ہو جس کی خورات پھجورے ہو وہ اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے اللہ کا نبی ہو سکتا ہے اللہ کا پیارہ ہو سکتا ہے لیکن ہے وہ بشر نور نہیں ہے کیونکہ جو نور ہو وہ کھانا نہیں کھایا کرتا ہے جیسے یہاں پر پیارے ابراہیم کے پاس اللہ کے فرشتے آئے ہیں اندر سے نور اوپر سے بشر ہم نہیں کھاتے بھئے کیوں نہیں کھاتے کیونکہ ہم رب کے فرشتے ہیں اس لیے نہیں کھاتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ دروازے میں موجود ہیں یہ سارا واقعہ دیکھ رہی ہیں فضاہی قرآن کہتا ہے مسکرہ پڑیں مسکرہ کیوں پڑیں اس لیے کہ میرے سر تاج نے اتنی محنت بھی کی اتنی کوشش بھی کی بچڑے پہ چھری بھی پھیری اور جلدی جلدی کھانا بھی بنایا اتنی جلدی بھی کی اس کے باوجود مہمان کھاتے ہی نہیں ہیں فضاہی قرآن مسکرہ پڑیں یہ شکر ہے اللہ کے پیغمبر کی بیوی تھی مسکرہ پڑیں ہماری عدید اوپر تنی کیا ہونا تھا مسکرہ پڑیں فضاہی قت مسکرہ پڑیں حضراتِ گرامی قرآن کہتا ہے جب وہ مسکرائیں تو فبشرناہ بھی اسحاق ومنبرائی اسحاق یاکوب یہاں عورتوں کو بھی درس ہے عورتوں کو بھی درس ہے اور مردوں کو بھی درس ہے سبق ہے نصیحت ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ کا کھانا ضائع ہو رہا ہے تو سبر کا تحمل کا مظہرہ کریں کسی حاق سے اور آرزے کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے حضراتِ گرامی ربِ ذُلجلال کے فرشتوں نے کہا فبشرناہ بھی اسحاق اسحاق کی بشارت دی اور اسحاق کے بعد اللہ یاکوب سے بھی نوازے گا جب یہ بشارت دی اللہ کے پیغمبر جناب ابراہیم کی بیوی کہنے لگی قَالَتْ يَا وَيْلَتَ آَعْلِدُ وَآَنَا عَجُوزِ ہائے افسوس یہ کیسی بات ہے اس بڑھاپے کی عمر میں مجھے دیتا ہوگا وَحَاذَا بَعْلِي شَيْخَا اور یہ میرا شوہر یہ بھی بڑھاپے کو پہنچ چکے اب اس عمر میں اولاد ہوگی تو اللہ کے فرشتے کہنے لگے قَالُوا اَتَعْجَبِينَ مِنْ اَمْرِ اللَّهِ اے پیارے ابراہیم کی بیوی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات سے تعجب گرتی ہو کیا مقصد کہ جو رب بغیر ماں باپ کے آدم بنانے پہ قادر ہے جو رب بغیر باپ کے عیسیٰ پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ رب گڑھاپے میں اسحاق و یعقوب دینے پہ بھی قادر ہے ہائے کاش کہ میں اور آپ بھی عقیدہ بنا لیں گڑھاپے میں دور کی بات ہے یہ تو کہتا ہے جوانی میں بھی شاید اللہ نہیں دے گا جب تک لاہور نہ جائیں حضراتِ گرامی کیا فرمایا کیا تم اللہ کے معاملات سے تعجب کرتی ہو اب اگلی بات پہ غور کیجئے اللہ کے فرشتے کہنے لگے رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البعیت فرمایا کہ اللہ کے معاملات سے تعجب نہ کرو پیارے ابراہیم کی بیوی آپ پر اللہ کی رحمتیں بھی ہو برکتیں بھی ہو اے اہلِ بیت کس کو کہا علیکم اہل البعیت تم پر اللہ کی رحمتیں ہو اللہ کی برکتیں ہو اے پیغمبر ابراہیم کا اہلِ بیت حضراتِ زیوکار غور کیجئے یہاں کلام اللہ تبارک و تعالی کا قرآن بول رہا ہے رب کے فرشتے بول رہے ہیں رب کا کلام سنا رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں اے پیغمبر ابراہیم کا اہلِ بیت تم پر اللہ کی رحمتیں ہو میں آپ سے سوال کرتا ہوں فرشتوں نے لفظ اہلِ بیت بولا قرآن نے لفظ اہلِ بیت بولا اگر اہلِ بیت بول کر قرآنِ مجید نے مراد ابراہیم کے نواسے لیے ہیں آپ ٹھیک ہیں اگر مراد ابراہیم کی بیٹیاں ہیں پھر بھی آپ سچے ہیں اگر مراد میرے پیارے ابراہیم کے دماد ہیں پھر بھی آپ سچے ہیں لیکن اگر یہاں پر قرآنِ قریم نے اہلِ بیت بول کر مراد حضرتِ ابراہیم کی بیوی کو لیا ہے تو پھر ذرا میری بھی مان لیں کہ جس طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آپ علیہ السلام کی بیٹی آپ بیٹے پیغمبر کا اہلِ بیت ہے اسی طرح میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ متحرات پیغمبر کی بیویاں بھی پیغمبر کے اہلِ بیت ہیں کیونکہ قرآن ان کو اہلِ بیت کہہ رہا ہے حضراتِ گرامی اسی طرح حضرتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیت سے دشمنی یہ وہ خاندان ہے کہ جس سے دشمنی انسان کو جہنم کا حق دار بنا دیتی ہے غور کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدنا ابو سید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رویت فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ مجھے قسم احضات کی جس کے قبضے قدرت میں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے ہم اہلِ بیت سے جو بھی بغض رکھے گا اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا اس لئے میرے بھائیوں میرے پیغمبر کے خاندان سے دشمنی یہ سمجھ لے کہ جہنم کا ٹکٹ ہے میرے پیغمبر کے خاندان سے دشمنی یہ جنت سے محرومی ہے اس لئے کوئی اہلِ ایمان یہ کیسے گوارہ کر سکتا ہے کہ پیغمبر کے اہلِ بیت سے دشمنی کر کے وہ اپنے آپ کو جہنم میں پہنچائے حضرات گرامی یہ انشاءاللہ موضوع کا بقیہ حصہ آپ پھر کبھی سن لیں گے لیکن میں یہاں جو بات آپ کے سامنے ارد کرنا چاہتا ہو وہ یہ ہے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیت کا احترام لازم ہے فرض ہے ضروری ہے اور اس وقت تک کسی مسلمان کی نماز قابل قبول نہیں جب تک کہ پیغمبر کے اہلِ بیت پہ درود نہ پڑے لیکن میرے بھائیوں اس محبت کا تقاضہ کیا ہے تقاضہ کیا ہے کیا یہی تقاضہ ہے کہ اہلِ بیت کا نعرہ لگا کر بزار بند کروا دیں اہلِ بیت کا نعرہ لگوا کر اپنے جناب مو نوچنے شروع کر دیں اہلِ بیت کا نعرہ لگا کر اپنے کپڑے پھاڑنے شروع کر دیں یا محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ جو انداز اہلِ بیت کا وہ انداز اپنائیں جو طریقہ اہلِ بیعت کا وہ طریقہ اپنائیں جو سلیقہ اہلِ بیعت کا وہ سلیقہ اپنائیں جو عقیدہ اہلِ بیعت کا وہ عقیدہ اپنائیں حضرات عزیبکار اس طرف آنے کے لئے کوئی تیار نہیں آئیے دیکھئے اہلِ بیعت کا عقیدہ کیا ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلِ بیعت کے فرق سیدنا علی المرتضی رسی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو الحیاج عصدی کو کہ اے ابو الحیاج عَلَا عَبْعَسُكَا عَلَا مَا بَعْسَنِبِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتاؤ کیا میں تمہیں وہ مشن دے کر نہ بھیجوں جو مشن دے کر مجھے رسول اللہ نے بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کیوں نہیں فرمایا جاؤ اور جہاں پر بھی تمہیں پکین قبر نظر آئے اسے مسمار کر دینا اور جو قبر بہت زیادہ اونچی ہو اس کی اونچائی ختم کر دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کو ایک بالش اونچا رکھنے کی اجازت دی ہے جو اس سے زائد ہے وہ اونچائی ختم کرنا اور کوئی پکی قبر رہنے نہ دینا پکی قبروں کو کچھا کرنا ہے حضرات زیوکار یہ عقیدہ کس کا ہے علی المرتضان کا آج محبت علی کا دعویٰ اور پکی قبریں بھی بنائیں محبت علی کا دعویٰ اور پھر مزارات بھی بنائیں محبت علی کا دعویٰ اور پھر دربارات کی امارتیں بھی سجائیں حضرات زیوکار غور کیجئے یا تو پیارے علی کا نام لے نہ چھوڑ دے یا پھر علی کا مشن بھی اپنا لے دوسری بات پیارے علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لان اللہ منزبہ لغیر اللہ جو بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ زبا کرتا ہے اس پر اللہ لانت فرمائے یہ عقیدہ پیارے علی کا منحج پیارے علی کا آج پیارے علی کے اس عقیدے پر اور منحج پر کونسی جماعت قائم ہے جو کہتی ہے کہ لوگوں زبیحہ اللہ کے لیے نظر اللہ کے لیے نیاز اللہ کے لیے وہ علی کا نام کس موں سے لیتے ہیں جو رچب میں کونڈے جعفر صادق کے نام کے کریں جو شبے براب کا حلوہ کسی غیر اللہ کے نام پہ دیں حضراتِ گرامی جو محرم میں نظر اور نیازِ حسین چڑھائیں رسول اللہ تعالیٰ نے ہم جو مزارات پہ جا کر کٹے اور بچھے زبا کریں کٹے اور بچھڑے زبا کریں جو وہاں پر غیر اللہ کے نام کی دے گئے پکوائیں سبیلے لگوائیں نیازِ تقسیم کریں وہ پیارِ علی کا نام کس موں سے لیتے ہیں علی کا عقیدہ یہ ہے لان اللہ منظبہ لغیر اللہ اللہ کے علاوہ جو کوئی کسی اور نام پہ زبا کرتا ہے وہ لانتی ہے اس لیے یا علی کا نام چھوڑ دے یا علی کا کام بھی اپنا لے حضراتِ زیوکار اٹھائیے ابنِ ماجہ پیارِ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتے ہیں فصل لے لے ربی کا بنحر اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو فرماتے بنحر کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ نماز میں ہاتھ سینے پہ باندو یا تو علی کا نام چھوڑ دو یا علی والا کام بھی کرو پیارے علی المرتضی نے کیا فرمایا میرے پیغمبر سے نقل فرماتے ہیں لان اللہ المحلل والمحللہ اللہ حلالہ کرنے کرانے والے پر لانت فرمائے حضراتِ گرامی آج کونسی جماعت ہے جو علی کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے حلالہ کرنے کرانے والے کو لانتی کہتی ہے میرے بھائیو یا تو حلالے کی اڈے بند کروا دو یا علی کا نام چھوڑ دو اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت کی طرف آئیے حضرتِ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا سکھلائی اللہمہ دینی فی منہ دیت وآفنی فی منعفیت میں بیتروں میں پڑھوں آج کونسی جماعت ہے جو پیغمبر کے اہلِ بیعت کے فرد حضرتِ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے والی دعا اپنی نمازوں میں پڑھا کرتی ہے وہ حلال حدیث ہی ہے اور کوئی پڑھنے کے لئے تیار نہیں میرے پیغمبر کے اہلِ بیعت کے فرد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتی ہے پیغمبر نے پوری زندگی رمضان غیر زمزان میں گیارہ رکعات سے زائد اور کم نہیں پڑھی آج کونسی جماعت ہے اہلِ بیعت کے اس عقیدے پہ قائم ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں اس نے پیغمبر پہ بہتان باندھا آج کونسی جماعت ہے جو اہلِ بیعت کے اس عقیدے پہ قائم ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہے جو یہ کہے کہ پیغمبر نے دین کا کچھ حصہ چھپایا تو سمجھ لے کہ اس نے پیغمبر پہ بہتان باندھا آج کونسی جماعت ہے جو یہ کہتی ہے کہ پیغمبر پورا دین پہنچا کے گئے امامِ کائنات کے جانے کے بعد لوگوں کسی کے قول اقوال کی ضرورت نہ رہی کیونکہ دین پیغمبر مکمل پہنچا کے گئے ہیں کونسی جماعت ہے جو پیغمبر کے اہلِ بیعت کے اس عقیدے پہ قائم ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بقیل ہے وہ شخص جو پیغمبر کا نام سن کے پیغمبر پہ درود نہ پڑے حضراتِ گرامی آج کونسی وہ جماعت ہے جو حسین کے عقیدے پہ قائم ہے پیغمبر کے حسین کے اس عقیدے پہ قائم ہے کہ لوگوں جب پیغمبر کا نام آ جائے ہم بھوٹھے نہیں چومنے درود پڑنا ہے اللہ تعالیٰ اہلِ بیعت سے محبت کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اس محبت کا تقاضہ اہلِ بیعت کا عقید اور منحج ہے اللہ اس پہ آنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین سمع آمین وَأَقُولُكُوْ لِحَادَ وَاسْتَقْفِرُ اللَّهِ لِي بَلَكُمْ وَلِسَارِ الْمُسْلِمِينَ موسیقی